اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ کافی سارے دوست ایئر وائی کو لے کے بہت پریشان ہے دیش کی سیٹنگ کرنے ہوں بھائی یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی ایئر وائی بند ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور ڈشیں اگر آپ دوست کو یہاں پہ دکھاؤں تو ایک ڈش یہ پڑی ہوئی ہے ان کے پاس پرانی اور ایک ڈش یہ نیچے پڑی ہوئی ہے اور پہلے ان کے پاس ایئر وائی اس ڈش کے اوپر چل رہا تھا ٹھیک ہے آپ کی ڈش کو کیا ہوا ہے جی کیا مسئلہ بنائے کافی ٹائم سے کچھ چائنل نہیں چاہ رہے جیسے ایئر وائی اور بھی بہت سارے چائنل ہیں تین چار ڈشیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے کافی ٹائم سے ٹھیک ہو گیا بہتہ نہیں یہ پلازا بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے گھر کے آگے نا آپ کو اگر یہاں پہ دکھاؤں تو یہ ایک پلازا بنا ہوا ہے اور اس کا اتنا ڈسٹنس نہیں ہے ٹھیک ہے ڈش ان کی پہلے لگی ہوئی تھی ایش آزت سیون کے اوپر ایش آزت سیون کے اوپر پہلے چل رہا تھا ایئر وائی اب وہ شفٹ ہو چکا ہے ایف ستار سیون کے اوپر ٹھیک ہے تو آج ہم ٹرائی کریں گے جی ایک تو ڈش ان کی یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈش یہ پورانی پڑی ہوئی ہے آپ کو یہاں پہ اس کی میں پوزیشن دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ والی ڈش جو ان کی پہلے لگی ہوئی تھی آپ دوستو کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس ڈش کی ایک تو سٹکے اور ڈارین بھی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی کچھ خاص کنڈیشن بھی نہیں لگ رہی ہے جی ٹھیک ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ آج ان کے پاس یہ دو ڈشیں فری پڑی ہوئی ہیں ایک تو ان کو پاک سیٹ پہ لگا گے دینی ہے یہ والی ڈش اور دوسری ڈش کے اوپر ایف ستار سیونٹی سکھ جگری ایسٹ ہم نے ٹریک کرنا ہے اور آپ دوستو کو بھی دکھانا ہے کہ کیا ہمارے پاس پورانی ڈش اگر کسی کے گھر پہ لگی ہو اس کے اوپر جب ہم سیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایئر وائی چلتا ہے ایف ستار سیونٹ کے اوپر یا نہیں چلتا ہے تو ویڈیو میں آپ ساتھ رہیے گا آگے بڑھنے سے پہلے جو دوست نیا ہے جی چینل پہ چینل کو آپ دوستو نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ بیل نوٹسکیشن کو آن کر لینا ہے بڑھنے سے اگر آپ کے پاس لگی ہوئی ہے تو آپ کیسے آ سکتے ہیں تو ویڈیو سے لائٹ فنڈر کے اوپر فرکنسی میں یہاں پہ لگا لیتا ہے جو میرے پاس پڑھی ہوئی ہے چھے سکرو والی لن بی ہے کافی پرانی لن بی ہے یہ پہلے سی ہے سب سے پہلے اس کا ریزرٹ ہم چیک کر لیتے ہیں اس دشکوں پر ہمیں کیا ملتا ہے اس کے بار ہم پانچیت سے موو ہوں گے سیمن کی طرف تو یہاں پہ اس لن بی کو کر لیتے ہیں جی اڈجیس کرنے کے بعد آپ دستوں نے کیا دیکھنا ہوتا ہے لن بی کا فوکر پوائنٹ جو ہے یہ سنٹر میں آنا چاہیے یہاں پہ یہ چیز پہ پولیس گول نشان کے اوپر آنی چاہیے آپ کے پاس سیگنل آتے ہیں جی کسی بھی سیگنل کیجئے دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سیمٹی پرسن تک سیگنل آ چکے ہیں جی ٹھیک ہے جیو نیوز والی فرکنسی کے آپ کے سامنے ہی سیڈنگ کر رہا ہوں ساری ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہی جی سیمٹی پرسن تک سیگنل آہ اے پاک سیٹ تھرٹی ایٹ ڈگری اس کے جیو نیوز والی فرکنسی کے اور اب کیا کرتے ہیں جی کیمرے کو تھوڑا سا میں اس کی پوزیشن کر لیتا ہوں جی ڈاؤن چینج کر کے آپ کو پاک سیٹ سے ایپ ستار کے اوپر کتنا موو ہونا ہے آپ نے وہ سیٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دا ہوں تو اب ہمارے پاس جیو نیوز والی جو فرکنسی ہے اس کے سیگنل آ چکے تھے جی سیمٹی ون پرسن تک اس کو سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں یہ پاک سیٹ کے اوپر سیٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح موو ہونا ہے ایپ سر سیون کی طرف وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے لیے جو آسان ٹی پی آپ نے لگا لی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو آپ کرنے سے ہمارے پاس سیگنل آ چکے ہیں جی سیمٹی ون پرسن تک جیو نیوز والی فرکنسی کے اس کے اوپر پہن رکھتے ہیں جی سینڈ کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس سیمٹی ون پرسن تک سیگنل آ رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کو لاک کر دیت کہ اس کا سٹینڈ جو ہے لاس کی مدد سے ہم کیا کریں گے یہاں پہ بلکل ٹائٹ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ دوستو کو سیگنل نظر آ رہے ہیں جی سیگنل والی فرکنسی کے ہمارے پاس سیمٹی پرسنٹ تک آ چکے ہیں آپ دوستو کو یہاں پہ چینل بھی چلتا ہوا دکھا دیتا ہوں جی سیگنل ہمارے پاس بلکل اوکے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ مزید ہم چیک کرتے ہیں جی اے سپورٹ والی فرکنسی کو بھی اے سپورٹ کے سیگنل ہمارے پ کھانی ہے ٹھیک ہے اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا آپ منٹ کیجئے گا یہاں پہ آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھانا ہے ہم نے کہ آپ نے ایپ سٹار سیمٹی سیکھ دیگریز کے اوپر موو کیسے ہونا ہے یہاں سے ہم سیٹلائٹ کر لیتے ہیں جی چینج سیٹلائٹ چینج کرنے کے بعد آپ دوستو کو ایک تو آسان ٹی بھی بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس سکر سیمٹی سیکھ لکھا ہوا ہے جی ایپ سٹار سیمن ٹھیک ہے ایس پین انٹرنیشنل والی فرکن فرکنسی آپ نے لگا لینا ہے جی اگر جلدی سے آپ نے اس سیٹلائٹ کو ٹریک کرنا ہے سینتیس نوے سینتیس نوے ہوریزنٹل دس ہزار سات سوالی فرکنسی ہے اور یہ لگانے کے بعد آپ دوستو نے کیا کرنا ہے سیگنل یہاں سے میں طرف دیتا ہوں جی زون سب سے پہلے تو آپ دوستو کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ پاک سیچ سے آپ نے کتنا موگ ہونا ہے ایپ سٹار سیمن کی طرف تھی گیا تو یہ دیکھیں میرے پاس 24% تک سیگنل آ رہے ہیں اور نشان کی آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جی کہ یہ فہم سے باہر والی سائٹ پہ میں نے نشان لگا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پاک سیٹ ہماری اس سائٹ پہ آتی ہے تو ہم نے موگ ہونا ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے ایشیا اگر لگی ہو تو آپ نے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے پاک سیٹ لگی ہو تو آپ نے لیفٹ سائٹ جانا ہے تو فرکنسی میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک چیز آپ دوستو نے کرنی ہوتی ہے جی کہ جب بھی آپ ایپ سر سیون لگائیں پاک سیٹ پہ آپ کی ڈش لگی ہو یا ایشیا سیٹ سیون کے اوپر آپ کی ڈش لگی ہو ٹھیک ہے اس کا میں طریقے کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے سٹینڈ تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں میں تاکہ آپ دوستو کو بھی نظر آئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سٹینڈ آپ نے ایلن بی کی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے جی ٹھیک ہے یہاں پہ ایلن بی کی پوزیشن میرے پاس بلکل سیدھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے پھیڑا کر دینا ہے جی اگر آپ پیچھے سے اس کو گمانا ہے تو آپ نے رائٹ سائٹ بے اس کو گمانا ہے گمانا کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دش کو اپنی لیٹ سائٹ پہ لے کے آنا ہے آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں کتنی ڈش لیٹ سائٹ پہ آئے گی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے پرماش کر کے تو یہ دیکھیں جسٹ اتنا سا میں نے ڈش کو موو کر کے اوپر والی سائٹ پہ کیا ہے تو ایس بین انٹرنیشنل والی جو فرکوینسی ہے سینتیس نوے ہوریزنٹل دہ سازار سات سو والی اس کے سیگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں جی سیکسٹی پرسینٹ تک ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ ہی رہنے دیتے ہیں ڈش کو ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ دوستو کو فائنڈر بھی تھوڑا سامنے چینج کرنے تو پوزیشن تاکہ آپ کو سیٹری جیسے نظر آئ ہے یہاں سے ہم اس کی فرکنسی کر لیتے ہیں جس چینج کی ہے کھوڑی جی کیمرے کی ڈریکشن میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں یہ تھے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی تھوڑا سا سپائنڈر بھی ادھر کرنا جو رہا ہے جس جگہ پہ ایس بین انٹرنیشن ہمارے پاس آیا تھا اسی جگہ پہ ہم نے کیا کرنا جی ہلکا ہلکا ڈش کو اوپر لے کے جانا یہاں پہ ایٹی سیکس پرسن تک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیگنل ہمارے پاس صرف ریکچویٹ ہو رہے ہیں جی یہ روائی والی فرکنسی کے یہاں پہ دس پرسن تک سینجل ہمارے پاس اور سولہ پرسن تک سینجل آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے ڈش کی بیک سائٹ سے اس کے جو آپ داؤن ہیں اس کو پلاز کی مدد سے ہم چھوڑا سا دوس کر لیتے ہیں دوس کرنے کے پاس سب سے پہلے میں اس کے سیکنل جانبے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں جی سولہ اور دس پرسن تک وہاں تک اس کو لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹریک آگے ہم نے یوز کر لی ہے ایر وائی کو چھنے کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا سب سے پہلے اس کے آپ کو نوچھے کر لیتے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف دوستوں کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی لگی ہوتی ہیں جی ڈشیں اب جیس طرح یہ ڈش ہے جس کی سیٹنگ کرنے میں ہوں آپ کو حالت نظر آ رہی ہوگی ڈش کی کہ اس کے اوپر یہ پورا پورا زنگ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس وجہ کہ ہمارے پاس صرف ایس بی ان انٹرنیشنل چل رہا ہے ٹھیک ہے اور مزید بھی اگر ٹرائی کریں تو ہم کی زون بھی چلا سکتے ہیں اس کے اوپر مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹائم کافی ہو چکا ہے مین چیز ہے آپ دوستوں کو سیٹنگ سمجھانا ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے پاس ایس بی ان انٹرنیشنل کے سگنل آ رہے تھے پہلے 64% تک اب اسی ایس بی ان انٹرنیشنل کے سگنل ہمارے پاس آ رہے ہیں جی کتنے 67% تک یہاں پہ تو سگنل ابھی چلے گئے کیونکہ ڈشکو میں نے تھوڑا سا چھیڑا تھا اور ایل این بی کو بھی یہاں سے میں نے سکرو اس کا غائب کیا ہے تھوڑا سائی ضرورت کیا ہے ایل این بی کا سکرو تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایس بی ان انٹرنیشنل ہمارے پاس 67% تک آ رہے ہیں جی 64% مطلب کہ یہ والی جو ایل این بی ہے اس کا ریزلٹ باقی والی جو ایل این بی ہے ان سے کافی بہتر ہے مثال کے طور پر اگر آپ مرکیر سے لینے جاتے ہوں فوکس والی ایل این بی اس کا ریزلٹ چکواہ دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے فوکس والی ایل این بی کا ریزلٹ ہمارے پاس کس طرح آ رہا جی تو یہ ہوگی ایل این بی اس کو میں نے کنیٹ کر لی ہے یہاں پہ اس کے بھی سیجنل آپ دوستوں کے سامنے ہی یہاں پہ جو شوہ دیتا ہوں مطلب کہ یہ ہمارے پاس 10% تقصیل میں لا رہے ہیں اب دو میرے کنفر نہیں ہے کہ یہ ایل این بی میں بھی ٹھیک ہے یہ خراب ہے کیونکہ یہاں پہ چھنک نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ چینج کر لیں جی اور اس کی پوزیشن آپ دیکھیں یہاں پہ ورٹیکل اس کا آئے گا جی ایل این بی کو لیک سائز بھی تمہارے کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس سکسٹی سے ان کے سن تک سیجل آ چکے اور یہ جو کٹ والی ایل این بی آپ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس ایل این بی کا سگنل سیم ہمیں فوکس والی ایل این بی کی طرح ہی ملتا ہے تو یہاں پہ دوستو لاسٹ پہ باری آتی ہے ہمارے پاس ڈش کی پیمائش کی کہ پاک سیٹ سے آپ نے کتنا موو ہونا ہے ایپ سٹار سیمٹی سیک ڈگری ایس کے اوپر تو یہاں سے ڈش پیچھے کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈش کو پیچھے کرنے کے بعد آپ دوستو کو یہاں پہ اس کی پیمائش بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاک سیٹ سے آپ نے کتنے انچ تک موو ہونا ہے ایپ سٹار سیمٹی سیک ڈگری ایس کے اوپر تو میٹر یہاں سے میں نکال دیتا ہوں جی یہ ہمارا نشان تھا پاک سیٹ 38 ڈگری اس کا اور یہاں پہ اگر آپ دوستو کو پہنے دکھاؤں تو یہ آخری کونہ ہمارا آتا ہے جی ایپ سٹار سیون کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تقریباً انیس انچ بنتا ہے جی فاصلہ اس کا تو یہ چھوٹی جی ویڈیو تھی جی امید ہے آپ دوستو کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے پاس ڈشیں اچھی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ڈش کو ہٹا گئے میں نے آگے کی طرف کیا ہے ایس بین انٹرنیشنل والی فرسن مرے پاس لگی ہوئی ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس 31% تک سگنل آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 64% تک ہو گئے اور ایس بین انٹرنیشنل ہمارے پاس چل رہا ہے اور کٹ والی ایلن بھی سیم ریزلٹ دیتی ہے جی جس طرح فوکس والی ایلن بھی دیتی ہے اب یہ ڈش کی حالت کافی خراب ہے جی آپ دوستو کے سامنے ہی ہے کوشش کریں ایلن ڈش آپ کی اگر نہیں ہو تو اس کے اوپر ایب ستار سیمن لگانے کی آپ ٹرائی کریں اتر وائز ٹائم زیادہ کرنے والی بات ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے تو آج کے لیے اتنے جی ملتا ہوں اس طرح کی کوئر انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ